قبرستان میں جا کر ہمیں اپنی موت کو سوچنا چاہیے اپنی قبر کو سوچنا چاہیے آج کل جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور قبرستان میں پہنچ کر بھی دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں وہاں کی قبروں کو دیکھ کر ہمیں اپنی قبر اور اپنی موت یاد نہیں آتی قبرستان جانے کا اصل عدب یہی ہے کہ وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کریں اپنے مرنے کو سوچیں اور مرنے کے بعد اپنے قبر کے حوال کو سوچیں اور یہ سوچیں آج یہ جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں ایک وقت وہ تھا جب یہ بھی اماری طرح دنیا میں کھاتے پیتے تھے رہتے سہتے تھے لیکن آج اپنی قبروں کے اندر عذاب میں ہیں یا سباب میں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں بھی ایک دن یہاں پہنچنا ہے جس طرح آج میں ایک چنازہ کو لے کر آیا ہوں اسی طرح ایک دن مجھے بھی چنازہ کی صورت میں یہاں لائے جائے گا ایک روز موت آجائے گی اس وقت نہ بیوی ساتھ ہے گی نہ ماں باپ ساتھ ہیں گے نہ مال ساتھ ہے گا بہت سے کب بچے بس زیادہ سے زیادہ بیٹیاں بیٹے قبر تک لے آئیں گے اور تدفین کے بعد واپس چلے جائیں گے تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں زندگی بھر کی محبت کا یہ صلاح دے گئے دوست اور اے باپ آ کے مجھ کو مٹی دے گئے کتنا بھی گہرے سے گہرا دوست ہو اس کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کم از کم مٹی دینے میں ضرور شرکت ہو جائے اور اس کو اس مرنے والے کا آخری حق سمجھا جائے اس کو اس آدمی کی سوچ لے کے دنیا میں جتنے دوست و اہباب ہیں وہ بہت سے بہت اتنا کریں گے ہمیں قبرستان پہنچا دیں گے تین تین مٹھیاں مٹی ڈال کر چلے جائیں گے اور زبان سے یہ کہیں گے اللہ کی بخشش ہو یا اتنا کہہ دیں گے اللہ کا تشور کرمو یا تُو چانے تیرے عمال چانے ہونا تو یہی ہے قبرستان جا کر ان باتوں کو سوچنا چاہیے قبرستان جانے کا اصل عدب یہ ہے اس کے ذریعے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے انسان آخرت کے لیے فکر مند ہوتا گئے آخرت کی تیاری کے لیے اس کے اندر کچھ امادگی ہوتی ہے حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی وآسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پنہ مانگو قبر کے عذاب سے پنہ مانگو قبر کے عذاب سے پنہ مانگو چوتھا عدب یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پنہ مانگنی چاہیے اس کی طرف سے بھی ہمارے اندر بڑی غفلت پی جاتی ہے بیسوں انسانوں کو قبرستان پہنچا کر آگئے مگر کبھی اپنے لیے عذابِ قبر سے پنہ نہیں مانگی کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو ہمارے اہل و ایال کو قبر کے عذاب سے بچا قبر کا عذاب بلکل برحق ہے بلکل برحق ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قبر کے عذاب سے پنہ مانگنی چاہیے عذابِ قبر پشیدہ رہنے کی وجہ کیا ہے قبر میں میت کو جو عذاب ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اس کی چیخ و پکار کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے انسان اور جنات کوئی اس لی آواز سنائی نہیں دیتی اگر ان کو بھی آواز سنائی دینے لگے تو سارے کے سارے رہراست پر آ جائیں گے جتنے کافر ہیں وہ سب ایمان لے آئیں گے جو مسلمان بیردین اور فسک و فجور میں مبتلا ہیں وہ سب اپنی اصلاح کر کے نیک اور پارسہ بن جائیں گے تو پھر سارا امتحان ختم ہو جائے گا اور مقصود فوت ہو جائے گا کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے دارالجزا نہیں ہے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ نہ کچھ دیکھا گئے نہ اکل میں کچھ آتا گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر میرا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے دیکھنے سے ہمیں اتنا یقین نہ آتا جتنا بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم یقین ہیں بس اسی ایمان کی قیمت ہے اسی پر اجر و سوا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قبر کے اس عذاب کو نظروں سے اجھل کرنے کے باوجود کبھی کبھی ہمیں دکھا دیتے ہیں اور اس لیے دکھا دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور سبق سیکھیں یہ بات ہر مسلمان چاندہ کی قبر کا عذاب گناہوں پر ہوتا ہے